سلام علیکم my name is Dippoon Chakravarti and I am a student as well I am pursuing graduation and I also work in a call center and my question is why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her طلاق بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہیں پہلے شور سے واپس کرنے کے لئے یہ سوال ہے سوال ابھی دھوڑا ہے جواب دے رہا ہوں میں یہ لوگوں کو غلط فہمی ہیں کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے سورہ بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے اسے لئے کہ دو سو بیالیس تک طلاق کے پورے ڈیٹیل دیا گیا کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو ایک بڑے کو بلاؤ شوہر کے طرف سے بیوی کے طرف سے سمجھوتا کرو نہیں ہوتا ہے تو پھر طلاق بولنے کے بعد عدد کے تین مہاں ہے قرآن میں لگا ہے سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے اس کہ تین مہ تین مہینے تین مہینے تین مہینے کے بعد دیورس ہے کمپلیٹیل لیکن تین مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو سکتے طلاق نہیں ہوتا ہے لیکن اگر تین مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور ایک سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے تو قرآن کے آیتیں سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو باتیس آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیو مہر نیو مہر نو 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 what you are saying is a misconception I'll come to it لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن مہین ہے اس کے پر آنگا لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں چیز سال بار پھر سے کچھ نائی شفا کی ہوتی ہے پھر سے طلاق وہی طریقے سے سمجھتا کرو بڑے کو لکھا ہو طلاق بولو تین ماہ روکو پھر جاؤ پھر سے دو سال بات یاد آتا ہے انہیں واپس سے رہیں گے پھر سے شادی کر سکتے پھر نکاح پھر مہر پھر سے جھگنا ہوتا ہے پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے بقرہ سنانمد دو آیت نمد دو سو سیس میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل اس کے بعد آپ پھر سے میاں بھی بینے پھر جب تک آپ تھرڈ کونے میری کرے اس میں کیوں یہ شادی بیا گڑا گڑی کا کھیل تھوڑی ہے بچپن میں گڑا گڑی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو ایک دن میں دس بار شادی کر سکتے بڑا منا یہ زندگی گڑا گڑی کا کھیل تھوڑی ہے تیر مہینے لگتا ہے طلاق کے لئے اتنا ٹائم لگتا ہے پرائیوٹ میٹنگ پھر بڑے لوگ سے میٹنگ پھر تین ماں پھر جڑو پیار سے ایک دوسرے پہ کیچرمو تجھالو پھر شادی کرو میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح تحقیق سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھانے بھی تک ایک بار ہوا دیکھا ہوں گا دو بار ایک بار آپ نے ریجیک کیا دو بار ریجیک کیا تھرڑ بار فائنل پھر آپ دوسرے سے شادی کرو آپ پلان نہیں کر سکتے آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو اور پتا لگ آپ کو میں پہلے شوار سے ناراستی صرف دن میں چھ گھنڈ دیتے تھے یہ نیا شوار تو دو گھنڈ دیتا ہے تو پہلے والا اچھا لیکن ڈال اٹے کا بھاو مانوم پڑے گا میری ماں مجھ سے کہتے تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال اٹے کا بھاو ڈال اور اٹے کا بھاو آپ سمجھے نا تو ہو سکتا ہے کیا مانوم پڑا مہیں میرے شوار سے جھگڑا کرتی تھی وہ بھی گئیں گی مانوم پڑا کا نیا شوار تو پڑھانے والے تھی مطر ہے آپ سمجھے نا اور پھر اگر نئے والے سے ڈیووس ہوا سیم طریقہ آپ اس میں سمجھو تھا پلاننگ نہیں اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارا سوگا اور پھر طلاق دینا یہ حرام ہے آپ سمجھے نا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے ہیں پلاننگ کرنا تمہارا شوار بنوں گا ایک رات بار طلاق دوں گا پھر تم شوار شادی کرنا یہ حرام ہے کچھ لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں قرآن میں احسانے لکھ لیں تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی پہلے بار طلاق دیئے پھر پتا لگا صحیح نہیں تو آپ ہی جا سکتے آپ سمجھے نا تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا اگر تین بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹے ماشاءاللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے it's the most practical way of life hope that answers the question